بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رامیش کمار نے نعیم اشرف بٹھ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسی سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور رامیش کمار جو ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکمران اتحاد جماعت ہے یعنی تحریک انصاف تو کہے گی کہ جی ہم حکومت ختم کر دیں گے حکومت ختم ہو رہی ہے لیکن اگر حکمران اتحاد کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے اب ایک ٹویٹ ہے اور وہ ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ اس طرح سے ہے کہ آپ جس کو یوں کہیے کہ وہ ایک پرانا معاملہ ہے اور اس پرانے معاملے کو دیکھ کے اب چیزیں ذرا کشیدگی کے طرف چلی گئی ہیں اور وہ کس کے متعلق ہے وہ انیس سو اکتر کا جو حمود الرحمان کمیشن یعنی جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے متعلق ہے اب اس سب کے بیچ میں جو اب ہونا تو یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ ملک ٹوٹا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کوئی مزاق نہیں ہے یہ ہم دنیا کے اندر مزاق تو نہیں ہو سکتے نا لیکن اب جو ایچوری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھئے جی وہ نا عمران خان جو آرے فلوی ہیں نا وہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو شیخ مجیب کا جنرل یائیہ کا اور حمود الرحمان کمیشن کے رپورٹ کا تانہ دیا جائے تو وہ کتنا مائنڈ کرتے ہیں اور یہ دونوں باقاعدہ تکلیف دے رہے ہیں یعنی ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ کی بات سن کے شیخ مجیب کی بات سن کے جنرل یائیہ کی بات سن کے مائنڈ کرتی ہے اور ان کے مطابق عمران خان اور عارف علوی جو ہیں وہ سسٹم کو اب باقاعدہ تکلیف دے رہے ہیں اس کا ایک اور تفسرہ آیا اور وہ جو تفسرہ تھا وہ محمد مالک صاحب جو ہیں وہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور کامران یوسف پولٹیکل کومنٹیٹر ہیں اور ایکانومی کو بھی کور کرتے ہیں تو ان کے مطابق معاملات ہیڈ آن پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور کمیشن پر رپورٹ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے لیکن اب بات تھوڑی سی اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے اور کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر اس رپورٹ سے اتنی پریشانی والی بات کیا ہے ہم سب کو سیکھنا چاہیے ہم سب سے غلطیاں ہوئیں لیکن اب معاملہ ہے کیا معاملہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ رمیش کمار بات کر رہے ہیں اور یہ سب بات کر رہے ہیں یہ سسٹم کو پریشانی ہو رہی ہے تو نجم سیٹی پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں پھر نسر جویز صاحب نے بھی حال ہی میں بتایا کہ جناب وہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بند کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ایک فائر وال لگائی جا رہی ہے جس پہ مکمل سناٹا باد میں ہوگا پاکستان میں اور اس کے بعد شاید کوئی گرفتاریاں بھی ہوں اب اس سلسلے میں نجم سیٹی نے ایک اور بات کی ہے ان کے مطابق بات صرف احتجاج تک نہیں ہے گڑبر ہو رہی ہے اور گڑبر ہونے جا رہی ہے اور ان کے مطابق اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا جو کوئی پلان یا حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی اور ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جو نیوکلئر آپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے شاید وہ اس کو استعمال نہ کر سکے نیوکلئر آپشن یہ ہے کہ ملک اندر مارشل لال لگا دیا جائے گوکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے عوامی نیشنل پارٹی کے عمل ولی خان جو صدر بھی منتخب ہوئے وہ کہتے ہیں ملک میں سارف مارشل لال لگا دیا جائے تو اب نجم سیٹھی کے مطابق اس وقت جو نیوکلئر آپشن ہے مارشل لال لگانا تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے ایک عوام کا رد عمل دوسرا عدلیہ والے معاملات اور اس دیکھئے نا قاضی قفائز اسا کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کے دور میں مارشل لال لگا اور انہوں نے مارشل لال کو ویلیڈیٹ کیا ایک بات اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے اس کو ری ایکٹ کرتی ہے بیہیو کرتی ہے اور اس میں یہ جو سارا سینیریو ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ذرا بجٹ ہو جائے اور بجٹ کے بعد اگلی صورتحال جو ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو حمد میر صاحب علی بات کہ اس حکومت کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی سیاسی وفاداری ثابت کریں تو ان کے بعد اب چونکہ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ پریکٹیکل ایک سلیشن نہیں ہے اور ان کے مطابق نجم سیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد حکومت کی رخصت کی باتیں نہیں ہیں بلکہ بات کچھ اور ہے ظاہر ہے وہ پورے کا پورا سسٹم لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اصل سوال اس وقت یہ ہے کہ جو سسٹم لپیٹنا ہے کیا وہ پریکٹیکلی عدلیہ اس کو ویلیڈیٹ کرے گی اس کی دو وجوہات ہمارے سامنے رہی ہیں پاکستان میں جب جب مارشل لا لگا ہے ایک عوامی اس وقت ہوتا تھا کہ وہ حکومت جو ہوتی تھی وہ غیر مقبول یا حکومت کے حوال تو اپوزشن پرو اسٹیبلشمنٹ لائن لیتی تھی لیکن اس وقت تو حکومت پرو اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کو تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی حکومت سے کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں مسئلہ تو اس وقت اپوزشن کا ہے مسئلہ تو عدلیہ کا ہے تو کیا ملکی تاریخ میں پہلی بار جو مارشل لا ہے وہ اپوزشن کے خلاف لگایا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے اور پھر ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے عدلیہ سے ایک تو تین نومبر دوزار ساتھ کی امرجنسی کے بعد عدلیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا جو جنرل مشرف والا وقار سیٹسا والا فیصلہ موجود ہے ایک بات اور دوسرا جس طریقے سے عدلیہ سے ریاکٹ کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کل جسٹس محسن افتر کیانی صاحب کیس ٹیک اپ کریں گے بابر ستار والا تو اب اس سے چیزیں ذرا اور طرح کی دکھائی دیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ خبریں اسلامباد سے آ رہی ہیں یہ خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں یہ خبریں پریشان کن ہیں اور حالیہ دنوں کے اندر کوئی اس میں بہتری کے آثار بھی نہیں ہیں اب مسلم لیگ نون جو ہے ایک جانب رانا سنانولا کہتا ہے میں جانے کو تیار ہوں دوسری طرف خبریں آتے ہیں یہ نوازشری نے پیغام دیا کہ اگر آپ تحریک انصاف سے بات کریں گے تو پھر ہم لدے مل دیں گے جب ہم آپ کا بیانیاں اپنا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں پھر رانا سنانولا یا تحریک انولی یہ بتائے کہ اس کابینہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اوپر پابندی لگانے کی آپشن زیر غور ہے آپ جانتے ہیں کہ پابندی لگانے کا پروسس کیا ہوگا تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بلے کا نشان چھیننے کے بعد یہ تحریک انصاف کی اوپر پابندی لگانے والا عزاز بھی حاصل کریں گے ایک بڑا مشکل قسم کا ٹاسک ہے تو چیزیں بڑی ایک اور سمت میں جا رہی ہیں اور خبریں یہ سب اچھی نہیں ہیں اصل بات وہی ہے کہ جو بڑے اہدوں کی اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں ان کو اپنی انا اور غصہ ختم کرنا ہے آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف اسلامباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے جب رجوع کیا تو ڈی سی نے بتایا کہ ہم ان کو روات میں جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اب خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سمر ابباس صاحب کے مطابق حکومت کی روات میں جلسہ کرنے کی آفر ہے اس کو مسترد کر دیا ہے تو اب تحریک انصاف ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بہت بھرپور بورڈ قسم کی اپنی پولیٹکس کر رہی ہے وہ تھوڑی بہت جو درمیان میں آئے میں شاہ کر رہے تھے عمران خان نے ذرا ٹوننگ کیا اس کے بعد بھی ٹھیک ہو گیا اب دیکھ لیجی اب ٹون کیا ہے ان کی پنجاب میں بھی آج پریس کانفرنس ہر جگہ پہ وہ کھل کے اس کے اوپر بات کر رہے اور ایون لوگ وہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں آج کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے پریس کلپ کے باہر جو ہے وہ ایک بھوکھڑتالی کیمپ یہ جلسے کا اعتبام کیا جہاں پہ شعب شاہین بھی گئے ہوئے تھے اور عوام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اسی طرح سے لاہور میں جو ان کے گجر صدر ہیں اسکر گجر صاحب ان کا حلقہ پی پی ایک سو چوہتر کا ہے وہاں پہ انہوں نے فلیش ریلی نکال لی فلیش ریلی کا مطلب یہ کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تجاز ریکارڈ کراتے ہیں اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں تک گرفتاریوں سے بچنے کے لیے ادھر میہ محمود رشی صاحب جو ہیں وہ لاہور کے جیل میں اسکر قید ہیں لیکن آج جس طرح ان کی طبیعت خراب ہوئی ان کو پیٹ درد ہوا تو ان کو سرویسز اسپتال لائے گیا ہے پتہ چلا کہ ان کو اپینڈکس ہے اور کل صبح ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوگا تو پھر وہ یہاں پہ رہیں گے یا باہر جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلٹیکلی بہت ایکٹیویٹیز تحریک انصاف کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور ان کے مخالفین کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کی یاشی لگ گئی ہے آپ کی موجیں لگ گئی ہیں آپ اس کو انجوائے کریں جتنے دن گورنری ہے آپ کی ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں آپ کا یہ جو حالی آپ کی تیناتی ہوئی ہے آپ اس سسٹم کے بینی فیشری ہیں یہ بینی فیشری آپ نہ ہوتے تو آپ گورنر بھی نہ ہوتے اور شاید آپ کو لوگ پنجاب میں جانتے تک بھی نہیں ہیں ہمیں جب ایمن پتہ چلا کہ فلاند ہمیں دھونڈنا پڑا یہ محصوف کون ہے پھر وہ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی لاہور آئے ہیں تو وہ فرما رہے تھے نو مئی والے حکومتوں میں آئیں گے تو یہ سوال یا نشان ہوگا عدالتیں نو مئی میں ملوث لوگوں کو سزائیں دیں کنڈی صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ نو مئی والے حکومتوں میں کیسے آئے ہیں کیا عوام نے آپ کو مسترج کر کے ان کو منڈیٹ نہیں دیا کیا آپ ان سے ہارے نہیں ہیں تو آپ ایسی باتیں کیوں کریں ایک مثال آج آپ کو دیتا ہوں شوکت بسرہ صاحب ہیں بڑے بولڈ قسم کے آدمی ہیں متحرک آدمی ہیں انہوں نے اجازو الحق کو جو جنرل زیادہ کے صاحبزاتیں ان کو چیلنج کیا تھا کہ آج اپنے باپ کی قبر کے اوپر یعنی جنرل زیادہ کی قبر کے اوپر اور وہاں فارم فورٹی فائیو لے آؤ اور حرف دے دو کہ میں جیتا ہوں یا میرے سیلف لے لو تو وہ اپنے وعدے کی مطابق جو ہے اپنے فارم فورٹی فائیو لے کے جنرل زیادہ کے جو قبر ہے فیصل مسد کے ہاتھے میں کے قریب جنی وہاں پہ پہنچ گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ اجازو اللہ کیسے آ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو اس قسم کی بھرپور طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ کرتی دکھائی دیری ہے لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ شاید کسی اور مدد کے انتظار میں ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے بیچ میں ہوتا کیا ہے اور یہ اگر سب یہ چھٹی ہو گئی سب گھر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا اب پاکستان تحریک انصاف کا رول بڑا اس پر امپورٹن ہوگا اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ